موسیقی موسیقی موریا جی موریا جی نہیں ہم آپ غلط سمجھیں دیکھیں ہمارے پاس ہمارے سناتنی بھائی آتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہے 295 ٹھیک ہے 295C وہ کہتے ہیں جی اس میں بلاس فیمر کے سزا جو ہے وہ موت ہے تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ہم سے یہ پوچھ ہی نہیں سکتے آپ کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ ہم سے یہ پوچھے ہی نہ کہ یہ لاکھ کیوں ہے اور اس کے کیا افیکٹ ہے ہم ان کے افیکٹ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوگا ہم اس کے پوری جسٹیفکیشن دیتے ہیں اور آپ دیکھیں آج پاکستان کے اندر بلاس فیمری نہیں ہوتی اس کی یہی وجہ ہے اتنی سخت سزا ہم نے اس لیے رکھی تاکہ یہ گناہ یہ بری بات یہ بری حرکت ہو ہی نہ یہاں اگر کوئی کرتا ہے دو چار بندے لٹکے ہیں کون سا روز یہاں پر ہم بندوں کو فانسی دے رہے ہیں اس کے بات کسی کے جورت ہی نہیں ہوتی موریہ جی تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا لا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے یار ایک جنرل بات ہو رہی ہے ایک ہمارے انڈین بھائی ہیں وہ اس لا کو لے کے ان کی زندگی وبال بن گئی ہے آپ انڈویجیل کیس کہہ سکتے ہیں انڈویجیل کیس کہہ لیں میں مانتا ہوں موریہ جی آپ کی بات یہ انڈویجیل کیس ہے میں نے مان لیا لیکن یار وہ پریشان ہے اگر آکے کہتا ہے کہ میں اس لا کی وجہ سے یار اس کرپ سے گودھ رہا ہوں اگر ہم اس کی یہ بات سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار آپ کی تشفی کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے اس میں برائی کیا ہے میں نے کب کہا ہے میں نے انڈیا پہ اٹیک کر دیا کوئی بم پھیک نہیں میں سناتے نہیں بھائی کا میں جواب دے سکتا ہوں کیا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے سچی میں ایک میٹ پیاجی صاحب آپ کی اس بات کے بعد سے کئی کولر آئے ہیں ایک دو نام بھی بھول رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ انڈیا کی یہ حالت ہے انڈیا میں یہ قانون یہ ہی انڈیا کے حقہ ایسے سے جملے میں نے سنیا تو آپ اس کے ایویج میں آپ ایک انویجل آدمی کے اپنے جاتی مسئلے کچھ ہیں ان کے وائب کے ساتھ اس کی وجہ سے آپ پورے انڈیا لاؤ کو ایسے یہ جاتی مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہ پتا نہیں ہے آپ نے اس میں سارا پوائنٹ دے دیا موریا جی ان کو بات کرتے ہیں آپ نے کر لی نا جی اعتراض کر لی ہے جی پی ایسے جی ہاں بات کرتے ہیں سانتھینی جی میں نے پی ایسے دی کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے اور میں سب چیزوں کو اچھے سے سمجھتا ہوں جانتا ہوں تو آپ یہ مت کہیے اور اس کے بارے میں میں نے خوب ریسرچ کیا اتنا ریسرچ کیا کہ دو چار دن میں لگاتار ایسی کے بارے میں بول سکتا ہوں اور اس میں اتنے سارے ٹاپک نکلیں گے کہ پھر لوگو اپنا موں چھپانا چھپڑ جائے گا لیکن آپ کا جو پیشن ہے وہ یہ ہے کہ بھئی میں اس کے بارے میں یہ میرا زیادتی مامدہ یہ زیادتی مامدہ نہیں ہے چھے لاکھ کیس ہر سال ہو رہے ہیں اس طرح کے جس میں کی 85-90% ڈھوٹے پائے جا رہے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں ریپ کی ہوتے ہیں مولیسٹریشن کے ہوتے ہیں ورک پلیس میں سیکشوال ہیرسمنٹ وغیرہ کے ہوتے ہیں مانتا ہوں کہ جو گلت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی آدمیوں کو ایک ساتھ آپ نے کہہ دیا مطلب کہ یہ ڈیمونائز کر دیا کہ یہ سارے کے سارے ایک دم گلت ہیں ان کو جہاں پہ جیسا بھی کمپلینٹ ہو ان کو فوراں اندر کرو یا ان کو برباد کر دو آپ اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو دم ہوتا یا آپ کو سچائی کے ساتھ ہوتے نا تو آپ یہ کہتے کہ نہیں یہ میں بدلوانا چاہتا ہوں اور بدلوانگا اور یہ ہندو سماج جو کمی ہو گئی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندو سماج کی کمی نہیں ہے کیسے نہیں ہے 85% 80% لوگ ہندو ہیں ان کی گورنمنٹ چلتی ہے جتنے وکیل وغیرہ سپریم کورٹ وغیرہ میں سب سے آدھا کون ہوتے ہیں کون لاؤز لاؤ میکرز ہیں ابھی تک کنہوں نے بنایا ہے 498A ہے 498A کا 1993 میں بنا تھا یہ ہندو ہندو راشتہ ہے ہندووں کا لاؤ ہے ہندو کا لاؤ چلا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ تو فورس ہے ہندو راشتہ نہیں ہے بس جی جو ہمارے میں نے کیا کہی ہندو ہی چلا رہے ہیں سب ہندو ہی چلا رہے ہیں تو بول دیں ہندو راشتہ چل رہا ہے کوئی بات ہی نہیں آرے بابا وہ تو بولت آپ مجوریٹی کس کا چل رہا ہے کنہوں نے کنہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے اس کی بات اگر آپ میں دم ہے تو بولیو نا کہ سیدھے کہ غلط جو غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جنڈر جنڈر ہونا چاہیے آدھیوں کا آپ کے جیسے دس لوگ اگر پروٹیسٹ کرے تو وہ خبروں میں دس لوگ کیا بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے سب احباب ایک ساتھ نہ بولیں موریا جی موریا جی دیکھیں ان کا ایک کیس جو انہوں نے رکھا آپ کے سامنے دیکھیں بات یہ نہ نہ کریں کہ آپ پاکستان کا لائے تو ہم اُس پہ بات نہیں کر سکتے ڈیا کلا ہے تو آپ پہ بات نہیں کر سکتے بات کریں آپ کو پاس ہے گنجائس گنجائس ہے آپ کمپلین چکہ رہے ہیں بلکل کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ یار اگر ایسا ہے تو اس میں اگر یہ ایٹی سے ایٹی پائی پرسنٹ تک کیس یار فیک آ رہے ہیں تو اس پہ سوچنا چاہیے یہ کابلے غور بات ہے کابلے فکر بات ہے آپ نے ہنڈے پرسنٹ ہنڈے پرسنٹ کیس ہنڈے پرسنٹ ہنڈے پرسنٹ مانیے اور پھر بولیے ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے اس میں اگر دوسرا ایک پوائنٹ کہا تھا کہ ایٹی فائی پرسنٹ بھائی سارے باقی کانون میں مسیوز ہوتے ہیں تو کون سا کانون ہے جس میں صرف آدمی پسٹے ہیں اس میں بہت سارے باقیوں میں تو سبھی دونوں پسٹے ہیں اس میں تو موریا جی ایسا ہونا چاہیے چھوڑیں بلکل نہیں بس میں یہ کہا ان کا ایک اوپجیکشن ان کا ایک اوپجیکشن جو مجھے اوپجیکشن اس پر انہیں کہہ دیا ہندو سماج ہندووں نے بنایا ہندو کانون بھائی آپ ثابت کرے کیسے ہندو کانون آپ کیسے بولیے آپ یہ نہیں کریں یہ نہیں کریں میں بس پر بولوں ایسا ہوتا ہوتا انڈیا لیکن آپ کس دنیا میں رہے ہیں اگر آپ یہ کہنے کہ وہ ہندووں نے بنایا پاری میں ہندو بھائی موریا جی کو پال ساتھ نٹ ہم بات کرنے دیں گے لیکن ہم موڈریٹ کریں گے پلیز ہماری رسپیکٹ کیجئے کہ آپ باری باری بولیں گے جی پی ایس بھائی بھائی میں آپ سے مطلب ڈیفرنس آف میرا یہ ہے آپ یہ کہیں ہندو نے بنایا تو آپ یہ بتائی کہ ہندو سوسائٹی کی ویکنس نہیں بنایا گیا کانون آپ یہ من ہے تو پھر بھائی کس کون جیتا کون ہے یہ تو ویسٹرن ویسٹ فیمنزم جیتا ہے یا کہہ لیجئے ہندو 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 زم کا ویکنس ہو گیا ہے جو کہ اس کو نہیں ٹھیک کر پائے جو کہ غلط بن مہوریہ جی آپ کہ دیں کہ یہ غلط فہمی میں جی رہے ہیں اصل بات یہ چیز کو انڈیل لو پہ لے جب کہ یہاں پہ انڈیل لو کی بات نہیں ہو رہی تو کرپسن کی بات کی جی نا اس میں کہ لاؤ جو لاؤ کرپٹ ہو چکا ہے نہیں آپ یہ سوچئے جب سپریم کورٹ نے کہ دو ہزار پانچ میں میری نا کامی ہے بات کچھ بات سکتے ہیں لیکن جو جو صحیح ہے وہ صحیح ہے وہ غلط رہے گا آپ چیزوں سے ابھی تک میں یہاں پہ ثبوت دکھانے لاؤں گا تو پھر آپ بولو کہ یہ غلط ہے 13 سال کی لڑکی کا جو کی ریپورٹ لکھانے گئی لیلیت پور یو پی کے اندر میں اس کا ریپ کر جائے گا کس نے پولیس والوں نے گینگ ریپ کانون میں لکھا بچے کسی کبھی بدل سکتا کیوں ایسا چاہتا ہوں میں موریا جی کے ساتھ نہیں بھئی اس پوائنٹ پہ دیکھیں آپ ایک جنرلائز نہ کریں اتحاد بھئی آپ تھوڑ سا سنسبل بنے چار مہین 122 کی بات ہے انڈیویجن نہیں بہت سارے کیسز ہیں یہ تو میں ایک 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 بھردر میں موریا جی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اور میری بات پر تھوڑا سا وار کریں دیکھیں یار ایک مسلمان ہے کیا اس کو اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی ایوالویشن کریں کسی بھی چیز کی نہیں لیکن وہ کرتا ہے تو اسلام پہ نہیں ڈالی جائے گی اسی طرح اگر پولیس میں لوگ بھرتی کیے گئے گئے ان کا مان لیجی آپ کی پتنی آپ کو تھپڑ مارتی ہے مار پیٹ کر دیتی ہے تو آپ کیا کر لیں بتائی آپ کیا کر لیں گے کھلا چیلنج بتائی کیا کر مارے کبھی یا کوئی بھی مار ہوں گا تو میں تو چلا گیا نا اندر تر سے وجہ پوچھ گا نا وجہ کے بعد مجھے لگا جسٹیفائی ہے تو ٹھیک ہے سب لوگ ریزنیبل ہوتے ہیں سب لوگ ریزنیبل ہوتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے وجہ پوچھتے رہ جائیں میرا من مار ہوں گی بولی کیا کریں گی تو آپ مار یہ پھر اندر چلے جائیں گے آپ نے غلط کر دیا آپ اندر گئے دیکھئے آپ کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا وہاں پہ راستے میں کیا ہوا وہ کوٹ میں آئے وہاں پہ بات رکھ رکھ ایسے تو ہاں ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں آپ نے کوٹ کا نام آپ نے کوٹ کا نام دیا نام سنا تانی جی آپ نہ تھوڑا دماغ کو کھولی بند کر رکھ رہے نہیں سمجھ رہے مجھے ایک منٹ سمجھانے دیجئے موریا جی میرے کیونکہ قرآن دوست میں جانتا ہوں یہ کیسے سمجھ موریا جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت آپ کو تھپڑ مار دیتی ہے تو کیا قانون نے کوئی آپ کے لیے وہاں پر رکھا ہوا ہے راستہ یا نہیں رکھا ہوا کیا راستہ ہے بتائیے میں تو لاک ایکسپورٹ نہیں پر اتنا ہے آپ کو مووویز آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو ہنڈی میں دیکھ نی ہے تو یوٹیوب میں فری پڑی ہوئی ہے مارٹرز آف ماریج دیپکہ نارائن بھردواج نے بنائی ہے آج دیکھ لیجئے گا ابھی وہ بیچ میں ہٹاتے رہتے ہیں یوٹیوب سے لیکن پھر وہ ڈالا ہوا مارٹرز آف ماریج بائی دیپکہ نارائن بھردواج اس نے ایک دوسری فلم بھی بنائی ہے انڈیا سنس جس میں جھوٹے ریپ کیسز کی اوپر بتایا گیا کس حالت سے آدمیوں کا برا حال کیا ہو ہے جس میں کہ عورتوں کا ہر بات کو سچ مانا جاتا ہے اور آدمیوں کا دکھانے کے بعد جھوٹ مانا جاتا ہے اور اندر کیا جاتا ہے دوسروں کی طرح دکھانے سن لیجئے پوری بات اور دوسرا مووی دیکھئے ایک امریکن فیمنیس نے بنائی اور بناتے بناتے وہ نون فیمنیس بن گئی کیوں کیونکہ اس کو سمجھ میں آیا کہ کتنا جیادہ بکواس چل رہا پورے دنیا میں اور یہ اسلام ہے جو کی اس کے خلاف کھلے آپ بول دیتا ہے اور کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ اس کے خلاف کچھ بول پائے اور نہ آپ کو یہ سچا ہی بتا رہا رہا دیکھ دونوں مووی اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا پھر دوبارہ چیز بتا رہا چلتے دو لوگ آپ اپس میں لڑکا لڑکی ہے اور ایک اپنی ویقنس کو چیز بتا رہے تاکہ آپ بچ سکے نہیں یہ ہیسائیوں میں بھی یہ ہندو بھی یہ جو سچ نہیں بول سکتے جھوٹ کو جھوٹ نہیں بول سکتے بھائی 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 موریا جی کو کر لی رہا رہا ہوں اس میں آپ اپنی رائے بھی دیجئے اور باقی لوگ رائے دیں کوئی شنی نہیں ایک راج چلتے ایک عورت آدمی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پورا اب وہ کمپلین کر دی کہ اس آدمی نہیں مار رہ مجھے ایک جب فیمنی جم کا اس نی اس کیسے سابیت کریں کہ وہ غلط ہے چلے یہ میں بتاتا ہوں دیکھ جلدی معاملہ ہو جائے اگر نہیں ہے کوئی evidence تو بے مطلب کہ آدمی کو جیل میں ڈال سنی 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 بات نہیں پہلے پوری بات سنی اور آج کل ہو کیا رہا ہے کہ بے مطلب آدمی کو پیٹا جا رہا ہے سمجھ گئی آپ بات کیا بات کر رہے آپ یہ الٹا Taliban culture ہے دینے لگو موریا جی موریا جی کہاں چلے گئے موریا صاحب کو میں نے تھوڑا کیونکہ موریا جیار بھائی کچڑی بن رہی ہے مطلب ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو آنا بس یہ لاس لاس پوائنٹ ہے موریا جی کو بڑا اچھا جواب مل جائے گا اور پی ایچ ڈی بھائی نے تب سے یہی رٹ لگائی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے موریا جی پلیز اپنا ایک منٹ خموش رہیے گا مجھے آپ نے کہا جی جواب دے میں جواب دینے لگا پلیز آجائیے اور جواب جواب دے لینے لگے مجھے اس کے بعد آپ بات کیجئے گا اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں اس پہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ سٹریم ہونی چاہیے یہ واقعی سیرس ایشو ہے اور ہمارے سناتنی بھائیوں کو بھی چاہیے اور بہنوں کو بھی چاہیے اس چیز پہ غور کریں اس سے سوسائٹی میں آپ کو جواب دیتا ہوں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ایک مرد اور عورت اکیلے تھے اور کوئی نہیں تھا عورت نے مارے مرد کو تھپڑ سچ نہیں مارے اس نے کیونکہ اب بات ہو رہی ہے فرضی آپ نے بھی فرضی کہاں نہیں سنائیے میں بھی فرضی بات کرتا ہوں بی بی نے مارے تھپڑ بندے کو بندے کو قانون کیا رائٹ دیتا ہے موریا جی بس یہ بتا وہ جا کے کمپلین کرتا ہے اس کو کیا رائٹ دیتا ہے آپ کا قانون کیا رائٹ دیتا ہے اور وہ بی بی وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے اس کو کیا رائٹ دیتا ہے ابھی پتہ چل جاتا آپ کو یہ آپ کا جواب کانون نہ اس عورت کی سنتی ہے نہ اس آدمی سنے گی وہ سنتی ہے صرف ثبوت کی اس بات کو آپ رٹ لیجے مان لیجے بینا بیداؤٹ ثبوت تو کوئی کوٹ کوئی فیصلہ کرتی نہیں اب نہیں ہے اس کو بری کر دے گی پہلی بار یہ ایمین لائے مطلب سات سال دس سال لگ جائے آپ جیل میں چلے جائے آپ کی نوکری چلے جائے آپ کی بچے چلے جائے آپ کی ماں باپ چلے جائے آپ کا سب کچھ برباد ہو جائے پھر سات سال بعد ثبوت کے بیان پر ہو جائے گا تو ہو جائے اس کا کیا فائدہ بتائی ہے ایسے قانون کا یہ صرف انڈیا میں مان گیا آپ کی بات لیکن یہ جو ہوتا ہے سات سال بعد ہوگا موریا جی مجھے قانون کی شک بتائیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بی بی جو ہے وہ اگر تھپڑ مار دیتی ہے بندے کو تو اس کی بندے کی سنوائی ہو گی ثابت ہو جاتا ہے کہ بی بی نے باقی تھپڑ مارا ہے اس کی بی بی نے اس کو تھپڑ مارا ہے وہ کمپلین کرتا ہے اور بی بی ایکسپ کرتی کہ ہم انہیں سے تھپڑ مارا بے وجہ ارے اگر بی بی مان لیتی ہے تب ہی نا ساناتینی بی بی جوٹ بول دیتی ہے تو وہ وہ ثبوت نہیں مانگے گی اور بدے سے ثبوت مانگے گی یار کیسی باتیں موریا جی آپ کر رہے ہیں یہی تو چکر چل رہا ہے نا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں ایک سوری میں بھی کہہ رہا ہوں ساناتینی جی آپ اپنا logic جو ہے باقی جگہ دکھائی یہ نہیں چلے گا یہاں پہ آپ میرے سے نہیں بحث کر سکتے ہیں کر رہے ہیں لیکن کوئی سمجھ میں بہت انٹریشن کر رہا ہوں کوئی بھی سچ بولا جھوٹ بول رہا ہے یاد رکھیے مالے کے عورت ہی جھوٹ بول رہا ہے اسے پھسا رہی ہے یہی تو جھوٹ ہے یہی تو جھوٹ ہے بھائی یہی تو جھوٹ ہے ساناتینی جی اگر آپ نہیں بھی ہے نا تو چاہے آپ عورت ہیں چاہے آدمی ہیں آپ کو بات نہیں چلے گا عورت جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہے آدمی کوئی خنوچ بھی نہیں ہو لیکن وہ اگر پولستان میں جا کے بول دیتی ہے کہ یہ میرے کو پریشان کرتا ہے تو عورت اور جس کا بھی نام لیتی ہے ف آئی آر میں سب کو اندر کر دیا جائے گا پورنائی ڈیٹے میں یہ صحیح بول ہے یہ صحیح بول ہے پھر کیوں آپ مطلب کی وائٹ واشنگ کر رہے ہیں آپ کو پروف دینا پڑے گا آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں تم کو کچھ نہیں پتا ہے صحیح میں بتا رہا ہوں سوری آپ کو نہیں پتا ہے ایسا نہیں کام ایسا نہیں کلچہ یہ laws ایسے لکھے گئے ہیں کہ صرف عورتوں کا ہی سنا جائے گا یہ آپ پڑھ لیجئے وکیلوں سے جا کے بات کر لیجئے کہیں پہ یوٹیوب میں دیکھ لیجئے درجنوں کیا لاکھوں ویڈیوز ہوں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بینا پڑھے سمجھے نہیں بات کیا کریے جب آپ کو نہیں پتا ہو اگر ریت بھی ہو گئے آپ کو یہاں پھر سے وہی بات آپ کو نہیں پتا ہے آپ بول رہے ہیں آپ کو فیصلہ سنا جائے کیسے پوسیبل ہے فیصلہ نہیں سنا جائے گا سنیے جی اگر پکڑ کے آپ اس نے کمپلینٹ کیا پکڑ کے لے گئی جیل میں ڈال دی آپ پڑے رہے جب تک کہ آپ کا بیل نہیں ہو یہ آپ کے لئے سزا نہیں ہو گئی یہ ہے سنیے پھر آپ کا نوکری چلا گیا آپ کے جو پورا سوسائٹی کا لوگ آپ کو نیچے دیکھنے لگے یہ ہو گیا ساتھ دسل بات آپ بری ہو جاتے ہیں آپ کتنے کیسے دیکھ لیں آپ سارے کیسے ایسے ہی ہوتے ہیں 85-90% سمجھ گئے تو آپ کو جب پتا نہیں ہے تو مت بات کیا کریے آپ نے کیا کیا آپ نے مجھولی کیا کیا وہ سن لیا اس نے کہہ دیا آپ آپ کو بتا دیئے آپ بات کرنا پڑے گا آپ پہلے ریسرچ کریے اس کے بارے میں وکیلوں سے بات کر لیجئے پھر آپ کو سنگوئے گا ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے آپ کو بس ایک ہندو مسلم بالا ہی پتا ہے اس کے علاوہ نہیں پتا ہے آپ کو چلی یہ کافی ہو گیا میں ان کو نہیں سمجھ گیا سمجھ آگئے ان کو بھی سمجھ آگئے موریا جی تھوڑا سا اس پر غور کیلئے دیکھیں اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کو اگر سنجیدگی سے نہیں دیکھا جائے گا تو جتنے مسائل پہلے بن چکے ہیں وہ ہی نہیں بھکتے جا رہے اور جتنے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خواتین کو حقوق نہیں ملنے چاہیے ان کو بلکل برابر کی حقوق ملنے چاہیے لیکن وہاں پر مردوں کو بھی تحفظ ہونا چاہیے ایسے تو نہیں کہی مرد روڑ پہ ہی آ رہے ہیں بی بی کی ایک شہائد پہ ایک جامپل دیتا ہوں ایک جامپل دیتا ہوں ایک جامپل ماتی جی آپ کے باتوں سے پتا چل گیا پہلے آپ پڑھ کے آئیے سمجھ کے آئیے لوگوں سے بات کر کے آئیے یوٹیوب میں ریسرچ کر کے آئیے گوگل نے بھائیے آپ مت بولیے جو عریقورم صاحب نے کہا ہے ایک دم صحیح کہا ہے جونی دیپ جونی دیپ تو جونی دیپ پہلے کیس میں بھی تو اس کا تو پورا کریئر چاپ اٹھ ہو گیا نہیں سمجھے کیا پڑھ بھی نہیں سمجھ میں آیا بڑی ہوا نا بڑی ہوا تو اس کا زندگی بڑھ بڑھ ہو گیا نا یار پہلے بھائی ہمارے پی اچ ڈی ہندو بھائی ہیں ان کی وائف ان پہ کلیم کر دیتی ہے اور وہ ابھی تیہ ہوگا کیونکہ اس نے شکاید کر دی ہے ابھی ویریفکیشن ہوگی تب تک یہ رہیں گے حوالات کے اندر یہ دس دن جوب پہ نہیں گیا اور جوب والا نے ان کو نکال دیا اور دس دن کے بعد ویریفکیشن کے بعد یہ ہو گیا ہے بری اب ان کی جوب آپ دیں گے ان کو نہیں دس دن میں جوب دس دن میں کیا مطلب یہ تو سالوں سال پانچ سال لگ جاتے ہیں پندر بیس سال لگ جاتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں تو وہ اس بندے کو جوب موریہ جی آپ دیں گے موریہ جی میں بتاؤں آپ ایک کام کریے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آپ کو نہیں پتا ہے کچھ آپ جائیے بی جے پی میں آفس میں بی ایٹ پی کے آفس میں جائیے ان کو بولیے محیم چھڑنے کے لیے یہ قانون بدلیں اور آپ خود اپنے اس کے بارے میں گیان تھوڑا سا پتا کریے سپریم کورٹ نے کہا دیا لیگل ٹرریزم ہے آج تک کچھ نہیں ہو پایا وہی کہہ رہا وہی نہیں بدل رہا ہے تاجوں کی بات ہے سپریم کورٹ خود کہہ رہا یہی ہے آپ کی محلہ وادیوں محلہ وادیوں نے آپ کے اوپر اتنے اس طرح سے حاوی ہیں کہ کسی کا کوئی چون نہیں چلتا جس کے دھرم میں اتنا دم نہیں ہے نہ عیسائیوں میں نہ ہنگیوں میں کیسا فائدہ اب یہ بات کرتے کرتے آپ دھرم پہ جاتے ہیں تو یہی ہے جو صحیح ہے جو صحیح ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے عورت میں ان کے شارعہ میں ہے تو صحیح ہے چیز موریا جی موریا بتایا کہ آپ کے ہندو دھرم کسی دھرم ڈائیوز کا رائٹ ہے ڈائیوز کا رائٹ عورت کو آپ کا ہندو دھرم دیتا ہے ہم دھرم کی بات بھائی ہمارے سات جنم کا رشتہ ہے سات جنم کا رشتہ ہے نہیں دیتا نا ڈائیوز کا تعلق نہیں دیتا سات جنموں کا تعلق ہے سات جنموں میں مطلب اگلے جنم میں ایک کتا تھا اب دوبارہ انسان بن گیا اور ایک اگر اگر اچھا کام کیا تو انسان ہی بنا رہے گا نا پیش دی بھائی پیش دی بھائی بتا دو اگر سیم سینیریو سیم سینیریو میں اگر وہ آدمی نہیں نا بھائی ڈائیوز کا رائٹ نہیں ہے نا موریا جی آپ سے سیدھی سی بات یہ کریں ساتھ جنموں والی باتیں سب کو پتائیں آپ اتنی بات کریں کہ ڈائیوز کا رائٹ نہیں ہے جب نہیں ہے تو مسائل تو بنیں گے موریا جی آپ کیسے اچھلی ڈائیوز کرتے ہیں لوگ لیکن اس کا بھی کیس چلتا ہے اگر دوسرا والا جو منع کر دے کی نہیں دینا ہے تو پھر وہ کیس چلتا رہتا ہے پندرہ بیس سال بتانی کیا یہ حالت ہے کئی سالوں تک کئی سالوں تک اور اس کے بعد بھی آپ کو آپ کو لگتا ہے پیشنی صاحب ایک وڈیوز آپ کو لگتا ہے کانون خراب ہے تو آپ کو پتا ہونا چیئے سریعہ لاؤں میں تو خیر یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی آدمی اگر عورت کا ریپ کر دیا اس کو اگر چار گواہ ریپ ہو تو اگر چار گواہ ریپ تو بھی ریپ 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 آپ اپنی وائپ کیسے آپ میرے پوئنٹ بتائیے نا آپ جہاں جا رہے وہاں موریہ جی ایک منٹ موریہ جی پیشنی بھائی موریہ جی پس گئے اسلام پہ آپ نے اتراز کی موریہ جی میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے یہ انہوں نے دھرم کی بات بول دی موریہ جی میں نے دھرم کی بات مجھے یہ اللہ دکھانے کہاں چلے گا موریہ جی لے 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 ان کو لو بتانے پہلے ضلفکار بھائی آپ نے ضلفکار بھائی مجھے دو منٹ دے دیں موریہ جی کو بٹھا دیں اب موریہ جی ایسے نہیں جائیں گے آپ یہ بتا کے جائیں گے کہ کہاں پر یہ لکھا ہو کیوں جھوٹ بولتے ہیں موریہ جی نہیں پتا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے چار لوگ چار لوگ گواہ ہونے چاہیے پہلے آپ ریفرنس تو دیں گے بینہ ریفرنس کے آپ موہ پر ڈگ دیتے ہیں آپ ریفرنس دینا کہاں پر آئیے آپ کہہ دے کہ یہ بات غلط دیو یہ تری بار آپ بینہ ریفرنس کے بات کرنے آ چلے آتے ہیں چار گواہ دروپ دیں آپ کو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں چار گواہ دروپ دیں آپ صحیح گلت ہے ٹھیک ہے مانگے کہا موریہ 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 کیسے نہ کریں موریہ جی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ اس وقت ہے جب کوئی عورت پہ الزام لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے تب چار گواہوں کی ضرورت ہے اگر تین بندوں نے گواہی دی ایک عورت کے خلاف کہ اس نے زنا کیا ہے ایک بندے نے گواہی دی تو اس کو جھوٹے پڑھیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو یہ عورت کی سیفٹی کے لیے ہے کہ عورت جب گناہ کرے گی زنا کرے گی اس کے لیے چار ایویڈنس ہوگے تو مانا جائے گا چار گواہ ہوگے تو عورت جلٹی مانی جائے گی ادروائز عورت کیس کرتی ہے تو وہ ویلیڈ ہے آپ نے کون سے شریعت پڑھی ہوئی ہے تو آپ پہلے گیان لے لیں محترم سناتری موریہ صاحب اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے گیان لے لیا کریں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ایج ڈی ہندو صاحب صرف یہ نہیں کہہ رہے لا خراب ہے وہ کہہ رہے ہیں ہندو درم بھی خراب ہے جو آپ کو طلاق کا رائٹ نہیں دیتا آپ بتانے دیتا ہے بھائی ہمارے آج بلے نا میں آپ کو جن جن مانتر کا اشتہ مانے جاتا ہے طلاق تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے طلاق غلط چیز بھائی اللہ تعالیٰ نے جب کہا طلاق ایک غلط چیز نہیں کہا موریا جی میں کروں گا میں جسٹیفائی کروں گا کہ اللہ جانتا ہے کہ انسان بعض دفعہ ایسی پیرنگ ہو جاتی ہے جس پیرنگ کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی زید نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے اسی عورت کے ساتھ رہنے ہی رہنا ہے آپ نے تو کہہ دیا آپ کا ہندو درم اجازت نہیں دیتا لا کے اوپر بات کی آپ کو پتا نہیں تھا شریعت یہ پر آپ نے ازام لگایا آپ نے جھوٹ بولا موریا جی مجھے یہ دکھائیں کہاں پر لکھا ہے کہ عورت اپنا کیس پوٹ نہیں کروا سکتی جب تک اس کے پاس چار گواہ نہ ہو میں نے آپ کو بتایا یہ کنڈیشن تب ہے جب آدمی موریا جی بات کمپلیٹ نہیں سنتیا موریا جی یہ کنڈیشن تب کی یہ چار گواہ ہوں والی جب عورت پہ ازام لگایا جائے کس نے زنا کیا پھر چار گواہ عورت کے خلاف دینے ہوں گے آپ کو کسی اگر وہ ایک گواہ اگر مس کرتا ہے تو نہیں ہو پائے گا اگر وہ ریل ہوا ہے اگر وہ ایک گواہ اگر بھی صحیح تین لوگی دیکھیں بس انہوں وہ ریل ہوا ہے وہ واقعہ صحیح وہ عورت اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے کوئی اور ثبوت کوئی ایویننس آت میں مل جاتا ہے تو پھر تو ممکن ہے لیکن اگر ثابت بھی نہیں ہوتا اور گواہ بھی پورے نہیں یہ چار نہیں یہ پھر نہیں ہوگا اور ایک اور بات اور ایک اور بات علی بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ سیم بھائی ویلکم جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے بھائی سیم کیسے ہوئی علیکم السلام بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہو علی بھائی روڑ بھائی پلیز کنٹینیو کریے میں مذہر چاہتا ہوں میں انٹرل نہیں نہیں آپ آپ تو شریف لائیں اب آپ بات نہیں آپ بولیں سیم بھائی میں بولتا ہوں میں یہ بول رہا تھا کہ آج کی تاریخ میں چار گواہ لے رہے ہیں چار گواہ پہ اگر ایک بھی جھوٹا چلو چار اممال لیتے چار گواہ جھوٹا ہے تو آپ تیکنولوجی اتنا ڈبلوپ ہو گیا کہ آپ جو جانچ کروا گھدے پہ سواری تھوڑی کرتے میں کر لیں گے بس میں کر لیں گے تو اس ٹائم کی لئے سہولت ہو تھی اس ٹائم کی لئے سہولت ہے تو ویسے سنات نہیں ہو لیا بھائی آپ آپ ویسے پھر واپس آگئے ہے تو میں اگر صحیح سمجھ تو یہ سوال ان کا یہ ہے کہ کوئی لڑکی کا بھلک کار ہوتا ہے تو پولی سٹیشن جا کمپلین نہیں کر سکتی ہے اسلام منہ کرتا میں نے یہ کہہ رہا جو آپ چار گوھوں بات کرنے آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ سنات موریہ یہ کوئیشن آیا کہا سے آپ کے دماغ میں پہلے یہ بتائیے نہیں انہوں جو بھائی سے پہلے بار بار دھرم بھائی ہر جگہ ایسا ہے فلوس میرا سوال میرا سوال کیا ہے میرا سوال سن لیجے نا جب آپ میرے سے بات کر رہے نا تو دونوں کھول کر سنیے میرا سوال اس کا اوپر جواب دیجئے پھر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جو پولیس ٹیشن میں لڑکی جا کر ریپورٹ نہیں لکھوا سکتی ہے کہاں سے جانے آتی ہے میرا سوال کیا ہے علی بھائی آپ ان کا سوال ایک بار میرے سامنے ریپیٹ کریے موریہ جی یہ فرماتے ہیں سیم بھائی موریہ جی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک عورت کے ساتھ اگر ریپ ہو جاتا ہے اور وہ چار گواہ ساتھ میں نہیں لاتی تو وہ کیس نہیں درج کروا سکتی اسلام کی شریعت بھائی جو نے جھوٹ بولا غلط سابیت سابیت ہونا کہ کوئی سابیت نہیں کرتا چلی ساناتر بھائی یہ سوال آیا کہاں سے آپ پہلے یہ جان چاہتا ہوں میں اگر مال میں کوئی غلط بات بولی حضب آپ اسے انکار کر دیجئے میں تو بولت رہا ہوں اب انکار کر دی گلت بول رہا ہوں میں سمپل میرا سوال کیا 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 بھائی میں وہی کر رہا ہوں کہ سمپل آپ کیا کرو سنی 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 سبر کر لیجی سبر کر لیجی میں آگیا ہوں یہ سن سبر سبر کر یہ سوال آپ کہاں سے لائے وہ بھی بولتا ہوں میں recently ایکس مسلم کی ویڈیو دیکھ کر آیا recently انہوں نے سٹیم رکھی تیس کے اوپر بھائی عورت کی گواہ سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے وہ سوال آگیا پر لے کر آرہی آپ کیوں نہیں لائے ساتھ میں بھائی یہ چیزی بہت پہلے سنائے میں نے میں دکھئے میں اگر آپ رکھتا یہ غلط بنے بولا ہے تو چار دن پہلے ہوئی ہو جتنے questions آپ جتنے آپ جتنے questions لاتے نا وہاں سی لاتے اور کچھ نہیں نہیں رہتے آپ کے سوال کچھ نہیں نہیں رہتے اب پہ سنی سنی کرتا ہوں اب اب جواب دے چکے ہے آلڑی کیا سمجھ میں آگی ایک مسلم پہ چھو بیٹھ آئے ذرا ایک ٹائم پر ایک ہی سلیم بیئے ایمان لی جی پورا سپورٹ ہے موری ساپ پیچھ آواز آتی آواز بند کری اس کے آدم کی یا اس کو بول نہیں دیجئے پھر آپ بولیے بھائی کسی نے پتھر مار دیا ہے اب مسکی لگی چھو ہوں گے ہمارے ہاں بولنے لگ گیا موری جی کیا سارے بول پڑے ایک سارے بول پڑے سارے 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 موری بھائی آپ کو علی بھائی نے جواب دیا ہے آپ سمجھ میں آیا جواب نہیں ابھی پھر سے بولی بھائی کیا بولے آپ سے اجازت لیتے بھائی پھر سے بولی بولے تو اب ریبیٹ کرنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے آپ کھیں بیج کر آئے ہوں گے زبان لے کر آئے ہوگے سنی 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 بھائی سنی بھائی سنی دو چی ہز سکتا ہے یا تو میری بات کا جسٹیفیکیسن ہو یا میری بات بالکل غلط ہو دو میں سے تیسرا option بھی آپ کو نکال سکتے ہم کون سا چوز کریں گے بتائی تیسرا option میری گیان ہو سکتے ہیں بچنے والی بات نہیں آپ سوال کرتے اس کا جواب سیدھ 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 دینا نہیں آپ کو ambassador کے بارے میں پوچھے تو بولنگ میرے پاس سائیکل بولے تو بات نہیں ہوگی سمجھ میں آرہا ہے تو کان اور زبان دونوں ساتھ میں لے سٹریم پر صرف زبان لے کر آنا ضروری بیچ میں ہوچ پوچھ ہوگیا دوبارہ کہنے میں کیا پرولم ہے دوبارہ جواب دیجئے کیا پرولم موریا جی آپ دیکھیں میں نے آپ دفعہ سن نہیں میری بات ہی نہیں سن میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو الزام آپ نے اسلام پہ لگا پہل بات آپ مجھے دکھائیں آپ نے مجھے پتا نہیں میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کرنے شریعت کے اندر ایک عورت کیس نہیں کروا سکتی اور اس کی شنوائی نہیں ہوگی یہ تب ہے جب کوئی آدمی کسی ایک عورت کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی یہ عورت کے تحفظ کے لیے میرے بھائی چار مرد گواہی دیں گے ایک عورت کے زنا کی تب ان کی بات اسلام کے نزدیک اثنٹک ہوگی اگر وہ جنا ہو گیا ہو اور صرف تین لوگ نے دیکھا ہو تب تین لوگ گواہی دیں گے تو نہیں لیکن اگر ہمارے پاس کوئی موجود ہے تو اس کی بنیاد پہ ایک نے بھی نہیں دیکھا اور کیمرے نے دیکھ اگر جواب دیکھ اگر اسلام ان کا محتاج نہیں ہے ڈی اگر سب آ جاتا سامنے آپ کے اب مجھے سوال کا جواب دیجئے آپ صبح میں اٹھتے ہے نین میں سے ٹھیک ہے آپ واش روم یوز کرتے ہے آپ مٹی سے دھ ہے یا پھر پانی سے دھ ہوتے کیا سوال ہے بھائی کیوں بھائی مٹھی لکھی بھی ہے نا آپ کے گرانتوں میں تو تین بار مٹھی سے دھو نا چاہئیے ایک بار سوکی مٹھی سے دو بار گلی مٹھی سے بھائی ہم 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 کہی رہے ہیں ہم تو ہم ہم س کرتا ہوں ہم ہم کیسے بھی کریں س بھائی بھائی س بھائی بھائی س جو بیس ہے جو ہائیجین کریں گے یہ اپنا open mind دیتا میرا reason س نہیں دیتا ہے آپ کا religion open mind نہیں دیتا یہ دیماغ سے نکال دیجی آپ کے یہ کل کی ڈر کٹ چکے ہیں ہم بلیس اگر آپ ریلیجن دیتا تھا تو بلیس بھائی چارج نہیں رہتے تھے سر جی آپ نہیں مان تو یہ مان لیا تھا اور اس کے تحت نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایک بندے کو ٹھیک لگتا ہے سو عورتوں کو ریپ کا نشانہ بنائے اور سو بچوں کو مان دانوں کو کریں جسٹس 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 یہی ہے اس کے مطابق جسٹس کون تیہ کریں جسٹس آپ تیہ کریں گے یا وہ بندہ تیہ کرے گا اپنی بدھی کے مطابق کس نے تیہ کرنا یا آپ نے کر کے دینا جسٹس کو چھوڑے موریا جی کا جسٹس نہیں اس آدمی کا جسٹس آپ نے ہندو درم کو کل کھول کر رکھ دیا میں نے تو اس لیے مان لیا کہ یہ ہے ہندو درم سو بندہ پہلے یہ ریسائیڈ کریں سیم بھائی 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 مان لیجیے کوئی پرابلم نہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ سنا تندھر میں اجازت نہیں کیونکہ میں سکرپچر کوٹ کر کے بھائی لوجک کے حساب سے ہاتھ اٹھا لیا ٹھیک اب یہ بول رہے تھے کہ اگر آپ مانتے کہ کوئی چیز ماننا ہے نہیں ماننا وہ آپ کی مرضی تو فرس کرو چور ہے وہ چور کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے لوٹ تا ہے اس کے حساب سے وہ بودھی سے تاہ کرے گا تو پھر موریا جی وہ آپ کی بودھی کیوں لے گا جسٹس کے لیے اس کے پاس زندگی ایک بار ملی اس کو اور وہ ایتھیست ہے آپ نے کہا سناتنی بھی ہے ایک ایتھیست سناتنی ہے اس کی بدھی کے مطابق جسٹس آپ سے مانگے گا اس جسٹس کہتے اس کو پتا ہے کہ یہ زندگی مجھے ایک بار ملی تو میں کیوں نہ انجوائے کروں اس کو اس کی بدھی نے اس کو یہ کہ بریک لگا دیجئے آپ آف ٹاپک چلے گئے آپ ٹیرریس کے بارے بول رہے ہیں کوئی ٹیرریس کو سپورٹ نہیں کرتے سوال سوال اس کو آپ اگر آپ بیوکوف ثابیت ہو رہے ہیں سب کے سامنے سوال ہے اگر کوئی آدمی بولتا آئے کہ مجھے چوری کرنا ڈاکا ریپ کرنے کا مجھے مزہ بڑا آتا مجھے وہ بھائی گلت ہے بلکل گلت ہے اس کی بودھی کو آپ نے ریفرنس دیا تھا کہ وہ اپنی بودھی کے مطابق پیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو اپنی بودھی کے مطابق پیصلہ 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 موریا جی آپ بات غلط کر رہے ہیں